تم نے اب تک امامت کو نہیں سمجھا تم نے ابھی ازاداری کو نہیں سمجھا اور جن کے عزیزانِ گنامی جن کے گھروں میں ازاداری نہیں ہے نا وہ خطرناک افسر ہے یہ اکیس میں بائیس میں گریٹ کے افسران جن کے گھروں میں ازا خانہ نہیں لگتا وہ خطرناک ہیں ایک صاحب مجھ سے کہلے لیں کہ سی ایس ایس کی تیاری کروائیے اپنے بچوں کو سی ایس ایس کروائیے میں نے کہا ان بچوں کو سی ایس ایس کروا کر افسر لگوانا اور مصیبت ہے جن کے گھر میں ازداری نہیں ہے یہ وہاں جا کے الٹا ہمارے خلاف کام کریں گے میرا تجربہ ہے اگر آپ کو افسری کی طرف اور افسران کی طرف لے جانا ہے اپنی نسل کو تو ان گھروں سے بچے نکالیے جو حلقے میں لکے ماتن کرتے ہیں ایک درد ہے جو رو رہا ہوں آپ سے ان گھروں کے بچوں کو نکالیے جن گھروں کے اندر زلانہ یا مردانہ اشرا ہوتا ہے جن گھروں پہ علم لگا ہوا ہے وہ بچہ جب افسر بن کر کسی پوسٹ پہ بیٹھے گا کبھی بھی ازداری کے سلاف بات نہیں کرے گا ورنہ الٹا یہ ہمیں ہی سمجھا رہے ہوتے ہیں وہاں جاتا ہے ایک سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد میں جناب منظور مہدی ساتھ سے بھی کہوں گا اپنے اسکول میں میرے اس نظریہ کے مطابق براہ بزنس ہے دوبارہ سے ری بیلڈ کر لیجئے دوبارہ سے دیکھ لیجئے کہ کون سے بچوں پہ آپ پیسہ زیادہ لگا رہے ہیں ان بچوں پہ پیسہ نہیں لگائیے جن گھروں میں ازداری نہیں ہے یہ نقصان پہنچائیں گے بڑے ہو کر سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد اگر ناراض نہیں ہے میری بات سے تو ایک اور بلند سلوات پڑھ لیں گزشتہ بیس سال سے تو میں قومیات کے اندر کم سے کم چیزوں کو دیکھ رہا ہوں نا کراچی کے اندر کم سے کم بیس سال سے دیکھ رہا ہوں دوہزار تئیس میں میں قوم سے واپس آیا دوہزار تین میں میں قوم سے واپس آیا تھا دوہزار تئیس ختم ہو گیا دوہزار چوہبیس چل رہا ہے ٹھیک ہے تو تقریباً بیس سال سے دیکھ رہا ہوں میں جو اپنی زندگی کے مشاہدات دیکھ رہا ہوں ہمارے سیاستدانوں میں بھی وہ سیاستدان رستہ بتائے گا رہنمائی کرے گا مشورہ دے گا جس سیاستدان کے اپنے گھر میں عزداری ہے اور جس کے اپنے گھر میں عزداری نہیں ہے وہ آپ سے الٹا آپ کے خلاف جائے گا آپ کو ہی پڑھا رہا ہوگا کہ یہ شیعت تو نہیں ہے واہ 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 اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے جب وہ ہمیں شیعت پڑھا رہا ہوتا ہے یہ مولانا یہ تو کوئی شیعت نہیں ہے بھئی تم نے کتنی شیعت پڑھی ہے موسیقی موسیقی